اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم سرودنٹس مائیسیلف محمد شاہب اختر اور اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بائیو ڈیگریڈیبل اور نان بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریلز سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریلز کیا ہوتے ہیں مٹیریلز ویچھا نیچرلی کمپوز انٹو سیمپلر سبسٹانس بائی نیچرلی پروسس اور مکس دی سائل فاری یوز بائی پلانٹس بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریلز مطلب ہمارے پاس ایسے مٹیریلز جو نیچرلی کمپوز ہو جائیں اور سمپلر سبسٹانس میں تبدیل ہو جائیں مطلب اور دوبارہ ان کو ری یوز کیا جائیں بائیو ڈیگریڈیبلز اور پلانٹ کے تھو اس کے ہم اگزمپل دیکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچن ویسٹ ہو گیا ٹری لیز ہو گئے ہمارے پاس گراس ووڈ پیپر کارٹن لیدر ڈیڈ آرگنیزم یہ ہمارے پاس ایسے چیزیں ہیں جو کے مطلب نیچرلی کیا ہو جاتی ہیں بیکارہ ہو جاتی ہیں ڈی کمپوز ہو جاتی ہیں اور ان بیکارہ جو چیز ہوتے ان کو دوبارہ استعمال میں لائے جاتا ہے یہ نقصان دینی ثابت ہوتے ہیں ہمارے لیے نار بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریلز کون سے ہوتے ہیں ایسے مٹیریلز جو نیچرلی گزرتی طور پر ڈی کمپوز نہیں ہوتے ہمارے پاس کوئی جانور وغیرہ جیسے وہ ہوتا ہے مطلب ڈیڈ ہو گیا تو ہم انہیں زمین میں ایسے دفن کر دیتے تھے وہ گل سڑ جاتا ہے یہ نیچرلی ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے یہ نان بائیو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں وہ نیچرلی ڈی کمپوز نہیں ہوتے اس میں ہمارے پاس کون کونسی گزمپل دیں گلاس ہو گیا شیشہ جسے ہم کہتے ہیں سیرامیکس ہائیوی میٹلز ڈیٹرجنس ٹاکس کیمیکلز سٹائر فون پلاسٹک بیگ اور پلاسٹک نان بائیو ڈیگریڈیبل مطلب یہ کہ یہ وہ چیزیں جو ڈی کمپوز نیچرلی نہیں ہوتی انہیں یا تو خود مطلب آگ وغیرہ لگانے پڑتی یا ڈی کمپوز کرنا پڑتا ہے بلکہ یہ خود بخود نہیں ہوتی یہ نقصان دے ہوتی ہمارے لئے یہ آپ لوگ دیکھ لگتے ہیں بائیو ڈیگریڈیبل نان بائیو ڈیگریڈیبل کی اگزیمپل اس میں گلاس وغیر آگے اس میں پیپر اس میں جیسے ویٹیبل آگے اس میں پلاسٹک بیگ ہو گئے جو کہ جیسے ہم سو در سلاف لاتے ہیں اس میں کین آگئے ہیں اور اس میں وود یہ جو ہوتے ہیں یہ ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں یہ نان بائیو ڈیگریڈیبل وہ ڈی کمپوز نہیں ہوتے مطلب جو نان بیوڈی گریڈی بل مٹیریل ہیں اس کے محول پر کیا کیا اثرات ہیں یہ کبھی بھی ڈی کمپوز نہیں ہوتا بلکہ پلوٹن رہتا ہے محول کو بھی الودہ کرتا رہتا ہے نان بیوڈی گریڈی بل پیسٹیسائیڈ اور ایڈر ٹاکسی کیمیکل میک کاز ڈیزیز ان اینیمال اور پلانٹس یہ کیا کرتے تھے ہیں یہ مطلب جیسے ہمارے پاس پیسٹیسائیڈ وغیرہ ہوگئے ایڈر ٹاکسی کیمیکل ہوگئے یہ اینیمال اور پلانٹ میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں جس طرح نقصان دے ہوتے ہیں ہمارے لئے نان بیوڈی گریڈی بل مٹیریل کناٹ بی ریسائیڈی ان دی انوائنیمنٹ بائی نیچرل پروسس یہ ریسائیڈ نہیں ہوتے کیونکہ یہ دیکمپوز ہی نہیں ہو رہے نیچرلی تو ریسائیڈ کیسے ہوں گے یہ مطلب ایسے رہتے ہیں بلکہ الودہ ہوتے رہتے ہیں اور بھی محول کے الودہ کرتے ہیں ویسٹو ریڈیوز ایمپیکٹ آف نان بیوڈی گریڈی بل مٹیریل ہمارے پاس وہ کون سے رسٹیں جس ویسے ہم نان بیوڈی گریڈی بل مٹیریل کو ریڈیوز کر سکیں ان کا جو سارے وہ ختم کر سکیں ہمارے پاس ایک سٹیٹیجی ہے جس ہم 3 آر سٹیٹیجی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ریڈیوز کرنا ہمارے پاس یہ بہت اچھا ہے ہمارے پاس آپ شانے جس ویسے ہم محول کو پیلو دونوں سے بیناسہ بچا سکتے ہیں اور کافی بیماریوں سے بھی خود بھی بچ سکتے ہیں سب سے پہلے ریڈیوز وی مست ریڈیوز دی یوز آف نیترلی ریسورسے تو پروڈیوز پلاسٹک ایٹم ان ادھر نان بیوڈی گریڈی بل مٹیریل تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے استعمال بلکل کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے ہم مگر انہیں ایک بار استعمال کرنا پھر ہم لوگ پھینک دیتے ہیں اور یہ کافی ہمارے لئے یہ گلتے سڑتے ہیں تو ہینے نیترلی ڈی کمپوز نہیں تھی یہ نقصان دے صحبیت ہوتے ہیں ویشور سٹاپ یوزنگ بیگز آف گروسریز سنیک سینڈ بھی تو ہمیں یہ پلاسٹر کے پاس کو کام استعمال کرنا چاہیے جیسے صحب اصلاف کے لئے ہم لوگ شاپر وغیرہ استعمال کر دیا تو ان کے استعمال کام کر دینا چاہیے دین ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ری یوز مطلب یہ کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہوتے ہیں انہیں ہمیں بار بار یوز کرنا چاہیے جیسے کہ اگر ہم کوئی پلاسٹر کا بیگ لیا ہے ہمیں پتہ کہ یہ ڈی کمپوز نہیں ہو تو یہ ہمارے لئے کافی نقصان دیا ہے ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے بار بار یوز کرنا چاہیے تاکہ اسے کام ملا جائے کہ اگر ہم نے ایک بار پھینک دیا پھر یہ پولوشن کاز کرے گا جو ہمارے پاس تھا ڈپشن ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس ری سائیکل ری سائیکل کا کیا مطلب ہے کہ یوز پلاسٹک گوڈز بروکن گلاس بوترد اینٹین کینز کن بی ری سائیکل ایزی لی مطلب ہمیں ان کو فیکٹی میں دوبارہ ری سائیکل کرنا چاہیے اگر وہ پرانے ہو چکے تو انہیں دوبارہ سے مطلب توڑ پوڑ کے انہیں نئے طریقے سے بنایا جائے تاکہ یہ مطلب ہمارے پاس نام اور محول کو لوتا نہ کریں ہمیں نے کیا کرنا چاہیے ری سائیکل کر دینا چاہیے environmental pollution is a serious threat to life and we must share our responsibility to make our environment pollution free تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے محول کو لوتا رکھنے کے لئے کافی دمات کرنے چاہیے اور یہ ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے محول کو الودگی سے بچا کر رکھیں pollution free you have learnt many ways to reduce pollution آپ لوگ انہیں کافی درست ہی کھائیں مطلب یہ کہ ہمارے محول کو ریڈیوز کیا جائے pollution کو ریڈیوز کیا جائے اور اسے کیسے بچا جائے thank you so much اللہ حافظ آئی آرے آن لائن لرنک سکول ہی ہمارے چینل کا نام ہے اس کو سبکرائب کرنا مت بھولے گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی